ملازموں کا ایک جو بارہ آئیڈیل بوئیس کرے ہیں نا صرف ان کو اندل لیا انہوں نے کنڈی لگائی ہے رجب بھائی نے آتے ہی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا چپیڑوں کی بارے شروع کر دی آج سے کچھ روز قبل معروف یوٹیوبر اور فیملی ویلوگر رجب بھائی سوشل میڈیا پر منظر عام پر آئے اور انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ کچھ مسلح افراد ان کے گھر پر آئے ہوائے فائرنگ کی اور فرار ہو گئے پولیس نے ایکشن لیتے ہوئے اس واقعے کا مقدمہ درج کیا اور جو نامزد ملزم تھا اس کو گرفتار بھی کر لیا لیکن آج سے دو روز قبل سوشل میڈیا پر دو نوجوان منظر عام پر آئے ہیں اور وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ رجب بھٹ نے ان کے بہنوئی نے اور ان کے پرسنل گارٹ نے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے اصل میں یہ واقعہ ہے کیا آئیے جانتے ہیں ہمارے ساتھ دو نوجوان موجود ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ رجب بھٹ نے ان کو مارایا یہ ان سے بات کرتے ہیں کیا نام ہے بیٹا آپ کا فراز آپ کا فراز بتائیے گا کہ ہوا کیا تھا اٹھائی سب تبرک ہم ان کے گھر گئے ہیں جواد بھائی نے اوپر سے دیکھا ہے یہ لڑکے کھڑے ہیں تو جواد بھائی نے اپنے ملازموں کا کہا ہے کہ یہ باہر آئیڈیل بوائس کر رہے ہیں صرف ان کو اندر لیا ہم نے سوچا کہ جواد بھائی ہمیں اندر بلا رہے ہیں جواد بھائی تو باہر آتے ہوتے ہیں ریسپیکٹ شاہی زیادہ بھر گئی ہے آج کے کھانا پینے بھی ہوگا میرے کے حال سے جب ہم اندر گئے ہیں دو کرسیاں لگی ہو تھے ہم دونوں بیٹھے ہیں انہوں نے کنڈی لگائی ہے انہوں نے ویڈیو دکھائی ہے انہوں نے کہا یہ کیا ہے میں نے کہا میری بات سنے اگر آپ کو بڑا لگا ہے تو آئیم سوڑی انہوں نے گزل اپی کوئل چلی کھانا تھا انہوں نے دوبٹہ پایا ہے کہ آیا کہ ڈوبٹہ پایا ہے میں جانے ہو ایک چٹوڑی گزل میں رو رہے ہیں لیکن انہوں نے سوچا با تھا کہ آج فرائی پھینٹا لگانا ہے میں نے joad بھائی کویا کہا کہ جواد بھائی آپ میری بات سنے آپ ویڈیو دلیٹ کروانے چاہتے ہیں ویڈیو میں دلیٹ کر دیں تو لیکن انہوں نے کہا کہ ویڈیو اور اکاؤنٹ بھی لٹھے گا دوست کو کہا کہ اگر آپ کو دلیٹ کر دیا ہے میں نے کہا اب ہم جانے دکھا ہمیں ایک سوفٹر اپ ڈیٹ ہو گا انہوں نے رجب بھائی کو کول کی ہے رجب بھائی کو کہا کہ دو بندیں میں ٹکے ہوئے ہیں ٹی ایسے رجب بھائی کو جب ہاں مجھے لگے تو ہم نے کہا کہ تاڑا پیو آگیا ہے رجب بھائی ہم تو لی سمجھو کیا ہے میں نے کہا کہ آپ کی میر بانی بس کردے ہم بچے ہیں آپ اسے معافی مانگ chemical لیا با آپ نے ہم سے کیا نکال میں جب بھائییٰ ہے ہ کیا رہنے مہان پر جینے میں قید 처oren ہم روڑے سکتر کی علاقات کرتے ہیں تو کردی ہے ہمانی ہل کو اندام ک emerged ہمان شرعہ ملگوں کو شکاہ جو مترو دیا ہے کہ میں بھی مارسل ، گارٹ بھی مار لے گا وہ سارے مارتے گئے مارتے گئے مارتے گئے یہاں تک کھون جمنا سٹارٹ ہو گیا میں نے کہا آپ کی میر بانی بس کر دیں وہ مارتے جا رہے ہیں مارتے جا رہے ہیں میں نے ناٹک کیا کہ بھئی میرے دل کا مسئلہ ہے وہ شاید ان کو ہوا کہ ہاں یار شاید واقعی نہ ہو انہوں نے مجھے بٹھا کے رکھا ہے اور جب اٹھ بار چلے گئے ہیں تو ماں جی آئی ہے مجھے بچا لے گئے لیکن اس کی ماں جی نے کہا کہ میں نے کہا دل کا مسئلہ ہے دل کو اٹھ دو اس کا کتنی دیر تک آپ پہ تشدد ہوا پانچ سے لے کے نو بجے تک انہوں نے اگوار رکھا بکول ان کے انہوں نے سارے جب آپ کہہ رہے ہیں شام پانچ بجے سے لے کے رات نو بجے تک اگوار رکھا رجا بٹھ مجھے کہتا ہے میرے ہاتھ میں فیر ہوتا ہے میں ٹھٹ ٹھٹ ٹانگ پہ فیر مار دیتا ہے آپ وہاں سے نکلے گئے سے ہیں میں اس طرح نکلا ہوں کہ بار میں انہوں نے بڑینی منگوائی ہے اس کا ملازم کہتا ہے کھلا کھلا کے مارانگے جان سے نہیں مارانگے کھلا کھلا کے مارانگے تو اسے کھاؤ بڑینی میں نے تو نہیں کھائی کیونکہ مجھے لگا تھا کہ اگر ہم کھاتے تو وہ اور مارتے کہ یہ تو ٹھیک ہو گیا انہوں نے ازار پیا دیا کہ یہ اپنے ذکھا میں یہ ٹھیک کر لے مرے خیال سے ایک طرح سے مو بند کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ بھائی یہ ازار پیا پکڑ اور نکل اور میں نے کہا کہ میں نے ازار پیا نہیں لینا میں نے ان کو یہ بات بھی کی ہے میں یہ نہیں چاہیے تو انہوں نے کہا پکڑ لے ملو گسے میں آئے تو میں ڈر گیا کہ پہلے اتنی چپیڑے پڑی ہیں ایک اوڑنا پرجے میں ازار پیا جیب میں ڈالا میں جا کے صدقہ دے دیا آپ گھر کیسے پہنچے ہم اپنی بائک نکالی اور بائک پہ بیٹھ گا ہم سیم تھے سیم تھے ہم پہلے ہم نے سوچا کیا چیز کرے کے نہ کرے ہم نواپ ٹاؤن تھانے کی طرف بھی گئے لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کا یہاں پہ نہیں ہوگا سندر تھانے جانا پڑے گا آپ کو تو ہم اس وقت سندر تھانے نہیں گئے کیونکہ ہم اس کنڈیشن میں نہیں تھے تو پھر ہم گھر ہی چلے گئے آپ نواپ ٹاؤن تھانے گئے تھے ہم آپ کی نواپ ٹاؤن تھانے کی فٹیجز نکال سکتے آپ جو ممکری کرتے تھے وہ اوبجیکشن ایبل ممکری تھی اصل میں جو فیمس لوگ ہوتے ہیں ان کی پروڈیز بھی بنتی ہیں ان کی ممکریز بھی بنتی ہیں تو کیا اس کا ملوان کو کٹا جائے میں نے ولگیریٹی اس میں یوز کی ہی نہیں ہے کسی بھی سلیویڈی نے آج تک کسی بھی اپنے فالور کو اتنی بری طرح نہیں مارا آپ کو کیوں مارا اسی بات کا پتہ نہیں مجھے خود دکھ ہے کہ میں صرف باپی کا کی طرح ڈبٹا پین کے میں کھڑا ہو گیا ہوں میں ایک دن ایسا ڈر گیا ہوں میں ایک دن وقت کریکٹر پلے کر رہا ہوں تو اس میں میں نے یہی سوچا کہ یہ مجھے کیوں مار رہے ہیں رجب بٹ جب مجھے مار رہے تھے جواب میں مجھے مجھے یقین ہی نے عورتا ہے یہ مجھے مار رہے ہیں ایک دن پہلے رجب بٹ کے گھر کے باہر فائرنگ ہوئی اور اس نے کہا اپنے جتنے بھی فالرز کو کہ میرے گھر کی طرف نہ آئیں کیونکہ پولیس کو اطلاع کر دی گئی ہے اور کسی کا بھی نقصان ہو سکتا آپ پھر بھی گئے کیوں گئے؟ اصل میں ہم پہلے بھی جاتے تھے ولوگ بنانے کے لئے کوئی بھی مطلب کوئی بھی مطلب ہوتا تھا کہ ہم ولوگ بناتے تھے ان کا موقف لیتے تھے ہم نے سوچا کہ فائرنگ ہوئی ہے آج ان کا جا کے موقف لیتے ہیں آج ولوگ بناتے ہیں جواب بھئی کے ساتھ کیونکہ دوستی ویوی تھی اور پیار محبت بھی تھا تو ہم نے کہا جا کے ان کے ساتھ ویڈیو بناتے ہیں ایڈیال بوائز کتنی لوگوں پر مشتمل کرو تھا؟ ہمارا چار بندوں کا گروپ ہے آپ دو ہیں باقی دو گائیں آپ باقی ایک جو تھا وہ شفٹنگ میں بیزی تھا اس دن وہ آنے ہی چکا شاید قسمت اچھی تھی اور ایک تو اصل میں ایک بندے کو انہوں نے پیچانا نہیں تھا جواب بینے نہ ہماد کو پیچانا نہیں تھا انہوں نے کہا تو باہر نکل باہر نکل میں نے کہا یہ ٹیم ہے برکاتے تو باہر نکل کیسے پروف کریں گے آپ کے آپ پر تشدد ہوا ہے؟ انہوں نے تو خود ایڈمیٹ کر لیا مجھے تو ثابت کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی انہوں نے تو خود گیا میں نے چنگا پھینٹا لگایا میں نے اف ای آر اس نے لگائی کیونکہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بلاب تیرے پرچہ ڈال دیں گے اگر ایسے واقعی اگر ایسے پرچہ ڈال گیا تو میری تو پوری لائف پڑی ہے پہلے حمد نہیں تھی اب حمد کیوں آئی ہے آپ اصل میں جب پبلک میرے ساتھ کھڑی ہوگی ہے مجھے پتہ میں اکیلا نہیں ہوں پولیس ایسے ہی اف ای آر کر لے گی آپ تشدد کیسے ثابت کریں گے میرے اس نے انہوں نے خود مانا ہے میں نے چنگا پھلا کھٹا ہے اگر آپ تشدد کی بارے ہم کیسے ثابت کریں گے ان کے سی سی ٹی وی کیمرے اگر اوپن کروا دیے جائیں ان کے نیچے ہمیں مارا گیا ہے یہ کہیں کہ ہمارے پاس تین دن سے زیادہ کسی سکری فوٹیج نہیں ہوتی تو پھر آپ کہاں کھڑیں گے میں ایک اور چیز یاد کرنا چاہوں گا وہ پکڑے جاتے ہیں کیونکہ اس زراعت مجھے پرادوں میں گمایا بھی گیا گیٹ پہ گارڈز جو اس ڈیوٹی پہ موجود تھے ان کو پتا ہے کہ ملپ کے یہ بندوں کو ٹونڈ رہے تھے جو ہمارا تیسرا افراد فرار اور جگا تھا اس کی تصویریں دکھائی جاری ہیں اس بندے کو آپ نے روکنا ہے پکڑنا ہے اندر نہیں جانے دینا تو ملپ کہ مجھے گاڑی کے اندر لوگ بھی کیا جارہا تھا گارڈ دیکھ رہے تھے نہ باہر نکلنے دے رہے کہ تم نے اس کے ساتھ رہنا ہے اس کو باہر نہیں نکلنے دینا باقی آپ وہ بیریہ ڈاؤن کے کیمرے بھی دیکھ لیں سب وہاں سے پروو ہو جائے گا کتنے آپ کی یوٹیوب چینلز ہیں ٹک 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 پر کتنے پلیٹ فارم سے موجود ہیں کن کن آئی ڈیز کے نام میرا آئی ڈیل بوئیس کے نام سے چینل ہے یوٹیوب پہ ٹک ٹک پہ بھی آئی ڈی میری آئی ڈیل بوئیس کے نام سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ممکری آپ کی پروڈیز نہ بنے تو آپ اپنے فیملی کو یوٹیوب پلیٹ فارم پہ نہ لائنا ہے اسے کیونکہ اس کی بین کتن پبلک ہے کتن پبلک ملو آئی ڈیل بوئیس کے نام سے ممکری بھی بنے گی ہر طرح سے چیز بنے گی رجبت مندر آم پر آ کر آپ سے معذرت نہیں کرتا تو پھر آپ کا لائن آف ایکشن کیا ہوا یہ کنٹروورسی تو بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا ٹھیک ہے فائدہ ہوگا لیکن میری باس نہیں آپ کے سبسکرائبر بنیں گے آپ کے فالوئرز بڑھیں گے لیکن یقین کریں میں نے اصل میں کورا گونٹ پیا ابھی تک ایف آئی آڈ نہیں کرائی بھی ایسے بھی تو نہیں کروا رہے کہیں کہ اس معاملے کو تول دی جائے میں نے صرف اس لئے نہیں کرارہا کہ میرے فیوچر کا میرے پر اکریمنٹی کارٹ نہ بن جائے کتنے فالوئرز آپ کے بڑھیں جب سے آپ نے یہ سوشل میڈیا پر یہ اپنی سچیکمیٹس دینے شوئی ٹک ٹاک پر تین سے چار ہزار بڑھے ہیں اور یوٹیوب پر میرے خیال سے ہزار پندرہ سو بڑھ گئے ہیں یوٹیوب پر جو آپ کا پیج ہے اس کو ٹوٹل سبسکرائبر کتنے ہیں اس کے ٹوٹل ہو گئے ہیں چھے ہزار پانسو پینٹسو کب سے آپ چلا رہے ہیں میں چلا رہا ہوں تقریباً چار سال ہو گئے تھے چند دنوں میں مطلب چار دنوں میں آپ کے سبسکرائبر ہزار بڑھ گئے ہیں ہزار بڑھ گئے ہزار بڑھے ہاں اور بھی بڑھ سکتے ہیں پتہ نہیں بڑھ سکتے لیں بڑھ سکتے ہاں شاید بڑھ سکتے ہیں کیونکہ کونٹروورسی ہے اگر چلتی رہے گی تو زیادہ سے بڑھتے رہیں گے ایسا تو نہیں ہے سبسکرائبر بڑھانے کے لیے فالرز بڑھانے کے لیے آپ یہ سب کر رہے ہیں میں نے سبسکرائبر بڑھانے کے لیے کرنا ہوتا میں افعار بھی کرا رہے تھا ہمارے ساتھ موجود تھے فراس اسامہ اور یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کو رجب بڑھ نے رجب بڑھ کے بہنوئی نے ان کے ملازم نے ان کے چھوٹے بھائی نے تشدد کا نشانہ بنایا ہے رجب بڑھ نے بھی ایک ویڈیو پیان دیا ہے جس میں رجب بڑھ نے یہ قبول کیا ہے کہ انہوں نے ان دونوں نوجوانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور وجہ بتائی ہے کہ دونوں نوجوان ان کی بہن کی اوبجیکشنیبل نمکری کرتے تھے اس ویڈیو پر اپنا فیڈبینک ضرور دیجئے گا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ